آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل میں شہباز شریف کا چودہ روزہ جسمانی ریمان منظور دوبارہ ناپ کے حوالے چوبیس نومبر کو پیش کرنے کا حکم عدالت نے رمضان چوگر مرز کیس میں ریمان دینے کی ناپ کی درخواست مسترد کر دی شہباز شریف سکر سیکیورٹی حسات میں احتساب عدالت سے واپس ناپ آفیس منتقل شہباز شریف کی چوتھی بار احتساب عدالت میں پیشی کمرہ عدالت میں تفتیشی افسر اور شہباز شریف کے درمیان تل کلامی شہباز شریف کے پاس تفتیش کے لیے گایا تو انہوں نے گھور کر کہا مجھے کیوں تفتیش کرنی ہے تفتیشی افسر کا بیان میں نے ایسی حرکت کبھی نہیں کی سابق وزیرعالہ کا جواب فیزیبلیٹی سے متعلق پوچھا تو جواب ملا لڈی اے سے تفصیلات لیں بطور اوپوزیشن لیڈر چیمبرس میں تفتیش ممکن نہیں تھی تفتیشی افسر کے دلائل حلپن کہتا ہوں نیپ حکام وہاں بھی تفتیش کرتے رہے شہباز شریف کا جواب شہباز شریف کی مشکلات میں مزید اضافہ ایک اور کیس میں گرفتار نیپ نے آشیانہ کے بعد رمضان شگر مل کیس میں بھی گرفتاری ڈالتی شہباز شریف کی گرفتاری آج ٹالی گئی نیپ وکیل وارسنی شہباز شریف کی آمد سے قابل لیگی کارکنوں کا عدالت کے باہر احتجاج پولیس اہلکاروں کے ساتھ ڈھک کمپیل عدالت میں داخل ہونے کی کوشش حمزہ شہباز، خواجہ امران نظیر، علی پرویس ملک، چودری شہباز بھی پہنچے خواتین کارکن بھی سراپا احتجاج لیگی رہنماؤں نے گرفتاری ناجائز قرار دے تھی وزیراعظم، وزیراعلا اور ٹی جی نیاب کا گٹ جوڑ نون لیگ کی سیاست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر پیشی پر حکومت کا خوف بڑھتا جاتا ہے جتنے مرضی کنٹینر لگا لیں حکومت کو مہنگائی کا جواب دینا پڑے گا رہنماؤں نون لیگ، مریم اورنگزیب کی لہور تیوز سے گفتگو خواجہ امران نظیر بولے حکومت سر پیس بک پر چل رہی ہے اصل حکمران اور حکومت جلد واپس آئے کی لاہور میں مسافر خانوں کی تعمیر کا معاملہ وزیراعظم امران خان آج ریلوے سٹیشن کے سامنے مسافر خانے کا سنگے بریانت رکھیں گے تیاریاں مکمل، سیکیورٹی ہائی الیٹ، سوراک رساں کتوں کی مدد سے تلاشی جپٹی کمیشنر سالح سعید کا دورہ، انتظامات جلد مکمل کرنے کی ہدایت عملے نے ریلوے سٹیشن کے اطراف میں دکانیں اور مارکٹیں بند کرا دی ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کی ڈگری کا معاملہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے پشاو ریجنل آفیس نے ڈگری کی تصدیق کر دی ہر چور اپنے آپ کو چوکیدہ سمجھتا ہے کرک سیاستدانوں کا خاتمہ دیکھ رہا ہوں نئے سال میں نئے چہرے افق پر اُبھریں گے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی باوجود کرائے نہیں بڑھائے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس ریلوے ہیڈکوارٹس میں جلاس ایم ایل وان ٹو تھری اور فرید سے مطالق مشاورت حکومت جامعات کے امور میں سیاسی مداخلت نہیں کرے گی ماسی کو نہ پھولیں نوجوان ہی ملک کا مستقبل ہیں گورنر پنجاب کا تقریب سے خطاف پنجاب یونیورسٹی کا ایک سو چبیس مکانوکیشن گورنر نے طلبہ میں جگنیاں اور میرلز تقسیم کیے اور چیئرمنگ پی سی ایس آئی آر شہزاد عالم کی سربراہی میں وقت کی لاہوچ چیمبر آمر ایگ ایزیکیٹیو کمیٹی میمبر امجر علی جابا ڈاکٹر مسعود اور سابق صدر سوحل لشاری بھی ہمرا دو تر پامو پر تبات لے خیار